انڈونیشیا کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنی کنٹری کے لوگوں کو بہترین قسم کی عدویات جو ہے وہ فراہم کی ہیں میں نے پوری دنیا کا ہیلتھ موڈیول سٹیڈی کی ہے لیکن بھارت کا جب میں نے ہیلتھ جو موڈیول ہے جب میں نے وہ سٹیڈی کی ہے تو مطلب وہ ایکسیسیبل بھی ہے چیپ بھی ہے اور کوالٹی جو ہے نا وہ بھارت جو پروائیڈ کر رہا ہے وہ پوری دنیا میں کوئی کنٹری نہیں پروائیڈ کر رہا کیا کہنا چاہیں گے کہ اب ہیلتھ منسٹر ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو ہے وہ بھی بھارت اور نریندر موڈی کے پولیسیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بھائی زیادی سی بات ہے بھارت اگر ہم ایز پیٹریوٹک پاکستان نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بھارت اچھا نہیں لگتا لیکن اگر ہم آل آور دا ورل مطلب ایک جو سروے ہوتا ہے یا ساری دنیا کی نظر دیکھتے ہیں تو ہم بھارت کو اگنور نہیں کر سکتے تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ انڈونیشیا کے جو پرائیم نیسٹر ہے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کوئی نہ کوئی چیز تو انہوں نے دیکھی ہوگی نا جو انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ آل آور دا ورل انہوں نے اور کوئی مطلب ایسا آپ ملک نہیں دیکھا کہ جو مطلب بھارت کے ہیل سیکٹر کا مقابلہ کر سکے تو مطلب کچھ باتیں اس طرح کی ٹھیک بھی ہیں لیکن بھارت آور آل مطلب بہت زیادہ ترقی میں ہے بھائی جان آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہی کوئی پاکستان کے متعلق بات کی ہوتی اور آج ہم بیٹھ کے پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہوتے تو زیادہ مزہ آتا بات کرنے کا بھائی جان یہ آپ کے بھی دل کی یہی عرض ہوئے میرے دل کی بھی یہی عرض ہوئے بلکہ جتنے ہم پاکستانی ہیں ہم سب کے دل کی یہی عرض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایک ایسا ملک بناتا کہ پوری دنیا ہماری مثال دیتی لیکن چونکہ ہمارے جو الحمدللہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ہمارا سٹرکچر بنا ہوئے ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے حالات ہیں جو اس طرح کے معاملات ہیں تو خیر مجھے تو اس ٹائم پاکستان اس لیول کے طرف جاتا ہوا نہیں نظر آرہا لیکن چونکہ پاکستان نہیں ہے پھر پاکستان سے مبت تو ہمارا حق بنتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت اس ٹائم اتنی ترقی کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے نرندر مودی کا کتنا عمل دخل ہے اس کے پیچھے جو ادھر کے پر دانمنطری ہیں پرائم منسٹر ہیں پھر جان زیاری سی بات ہے جو ملک ہوتا ہے نا اس کا جو جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے زیاری سی بات ہے وہ اس ملک کی نمائنگی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا ایک قسم کا فیس ہوتا ہے اس نے پوری دنیا میں اس کے چہرے کو جاگر کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے تو زیاری سی بات ہے جب وہ پرائم منسٹر ہے تو ساری جو بھی مطلب چیز ہے وہ اسی کے نام پہ یعنی ہے کہ مودی یہ سب مطلب ملک کو اوپر لے کے جا رہا ہے جو بھی ترقی ہو رہی ہے وہاں پہ زیاری سی بات ہے وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر بن رہا ہے اور اتنی بڑی جمہوریت ہے دوسری دفعہ تو ہیں اب تیسری دفعہ بننے جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا بنتے ہیں تو زیاری سی بات ہے وہاں پہ وہاں ان کی مخالفت بھی کرتی ہوگی جیسے اپوزیشن ہوتی ہے لیکن خیر مطلب انڈیا ہم سے آئی ٹی میں بھی آگئے ہیں انڈیا ہم سے اور کافی سیکٹرز میں بھی آگئے ہیں خیر ہم ان کا مقابلت نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں پاکستانی جو ہیں ان کو مات دے سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں میں کوئی جذبا نہیں ہے کوئی ایسی بے بات نہیں ہے پاکستانیوں میں جذبہ بھی ہے پاکستانیوں میں لگن بھی ہے پاکستانیوں میں مطلب ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری قوم تیار ہے نظر کیوں نہیں آتا آپ کوئی سیئوز اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو انڈینز نظر آئیں گے آپ ہیل سیکٹر آپ خود بتا رہے ہیں آئی ٹی آپ دیکھ لیں مطلب اب تو آپ خود ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ اس قسم میں آگے ہیں کوئی ایسا شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہوں ہم آگے ہیں بھائی جان پتہ ہے کیا بات ہے کوئی ایک شعبہ جو مین بات ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کی جیسا لیڈرشپ ملک کو لے کے آگے چلتی ہے نا ویسا ہی ملک لیڈرشپ کے پیچھے چلتے ہیں آپ نرندر مودی کو لیڈر مانتے ہیں لیڈر وہ بھائی ایک لیدہ بات ہے لیڈر ماننا یا نہ ماننا کیونکہ وہ اپنے ملک کے حساب سے وہ ملک کو بہت آگے ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیڈر ہے تو لے کے جا رہے ہیں ظاہری سی بات ہے نیچے سے مطلب وہ بالکل سمجھ لے کے گراس روٹ لیول سے اٹھا ہے اس بندے نے ایک سٹیٹ کی کمہ سمالی ہے پھر اس نے سٹیٹ سے آگے آگے صوبے کی اس کے بعد وہ اپنے ملک کا پرائیم نیسٹر بنے ہے یہ ساری باتیں مطلب ہوتی ہیں مطلب ایک چائے بیچنے والا بندہ اگر اتنی بڑی جمہوری ملک کو پوچھلا سکتے ہیں تو خیر مطلب قوالٹیز تو ہوتی ہیں کیا کرتے ہیں سر آپ میں پڑھاتا ہوں جی سر کیسی لائف جا رہی ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم بڑے مشکل حالات جا رہے ہیں ابھی ہسٹری کے سمجھ لیں مشکل ترین دور سے ہم گزار رہے ہیں پہلے مطلب اتنے پبلک جو کبھی تنگ اتنا نہیں ہوئی میرا آج بسیکلی آپ سے جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے انڈونیشیا کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سننے میں آئی ہے کہ میں نے پوری دنیا کا جو ہیلتھ موڈیول ہے اس کو پڑھ کر دیکھا ہے تو جو ہماری نیبر کنٹری بھارت ہے اس کا موڈیول مجھے سب سے بہترین لگا ہے پوری دنیا کے اندر اگر فالو جو کیا جا رہا ہے وہ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے ہیلتھ منسٹر کہہ رہا ہے انڈونیشیا کے کہ مجھے بھارت کا جو موڈیول ہے وہ سب سے بہترین لگتا ہے اکسیسیبل ہے افورڈیبل ہے اور مطلب ایزی آپ کو جو ہے نا وہ دستیاب ہو جاتی ہیں ان کی عدویات وغیرہ کیا کہنا چاہیں گے یہ اب باقی کنٹریز بھی جو موڈی کی پولیسیز وغیرہ ہیں اس کے پریس کر رہی ہیں اس کی تعریف کر رہی ہیں بھارت کا موازنہ تو بعد میں گریں گے ہم تو میرا خیال سے افغانستان وغیرہ کا موازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر بیسک جو میڈیسن ہیں انسولین وغیرہ نہیں مل رہی شوگر کے جو مریض ہیں وہ اتنے تنگ ہو رہے ہیں کچھ کمپنیز جو ہیں وہ چلی گئی ہیں مطلب بڑا تنگ ہونا پڑتا جی بلکل بیسک چیزیں ہیں جی پیرا سینا میں لیک عام سی میڈیسن وہ نہیں ملتی اب یہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے بھارت تو بڑی دور کی بات ہے جی دوسرے کنٹریز ہیں افریکن کنٹریز کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں مغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں ہم تو ان سے بھی پیچھے لگتے ہیں جی بلکل بیسک میڈیسنز ہیں وہ نہیں مل رہی شوگر کے مریض آپ کے در جائیں گے انسولین نہیں مل رہی مارکٹ میں اب آپ دیکھ لیں بے شک جا کر انسولین کہیں ملتی ہے کہیں نہیں ملتی یہ بڑے تنگی کی بات ہے جی سر ایسا ٹیچر اگر میں آپ سے پوچھوں کیسا لگتا ہے کہ تعلیمی میدان ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو اور سپیشلی ہیلتھ میں تو فارمیسی آف دا ورلڈ کے نام سے ہی وہ جانا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر جگہ پہ مطلب اس نے اپنے قدم جوائے میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں انہوں نے اصل میں آہستہ آہستہ ترقی کی ہے کسی زمانے میں انڈیا سے آگے تھے لیکن اب ایک تو یہ ہے کہ کبھی کوئی سٹیبل گرمنٹ نہیں آبے آسکی تو اس وجہ سے پھر وہ بیورکریسی کو گھڑ بڑ کرنے کا موقع میں لگیا کافی اس وجہ سے کافی مشکلات آئی ہیں وہ لیکن سٹیبل رہے ہیں ان کو کبھی نہیں ان کے مارشل لاب گر آیا تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اب ہم سے آگے چل گئے ہیں لیکن کسی زمانے میں ہم ان سے آگے تھے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے میں آپ سے نرندر موڈی کے بات کروں کیا آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں نہیں جی وہ تو ایک لیڈر کہہ سکتے ہیں لیکن وہ منیجمنٹ کے حساب سے ہو سکتا ہے کچھ اس کے اچھی چیزیں اپنی کنٹری کے لیے لیکن اوورال ایک مورل حساب سے دیکھیں تو وہ ایک صحیح بندہ نہیں سعودی عرب انہیں بلا کے سیول اوارڈ سے نواز رہے بڑی بڑی اسلامی کنٹریز ان کو اپنی کنٹری میں انوائٹ کر رہے ہیں لیکن جب ہم پاکستانی ایک عام شہری سے پوچھیں تو ہمارے نظر میں وہ ایک صحیح بندہ نہیں ہے تو کیا ہماری نظر میں شہباز شریف یا جو ہمارے حکمران ہیں وہ بہتر ہیں نہیں شباز اصل میں یہ نرندر موڈی جو نا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو نا لوگوں کا ایک حصول ہے کہ وہ چڑھتے سورج کی کو پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ موڈی کونی وہ فیور کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں انڈیا کی جو ہے نا بڑی مارکٹ اس کی وجہ سے پھر وہ موڈی کو فیور کرتے ہیں مارکٹ تو اور بھی بہت سی کنٹریز کی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں آئی فون 15 کی منفیکچرنگ وہ چائنہ سے لے کے بھارت کو دے دی گئی مارکٹ تو چائنہ کی بھی چھوٹی تو نہیں ہے چائنہ کی بھی بہت کرتے ہیں لیکن انڈیا کی امرجنگ میں پولیسیز وہ کچھ اس طرح کی بنا رہے ہیں اپنی کنٹری کے اندر کہ پوری دنیا جو ہے وہ مطلب انہیں آنر کر رہی ہے ان کو ویلیو دے رہی ہے پولیسیز کا بھی اثر ہے جی کچھ سٹیبلیٹی بھی ہے وہاں پر یہاں پر جو ہے نا کچھ پرابلنز رہے ہیں پیس کے حصہ والے سے بھی اور دوسرے بھی اس وجہ سے پھر انویسٹر ہی دھر آتے نہیں ہیں کیونکہ گرنمنٹ بار بار ٹوپل ہوتی ہیں پھر انویسٹر جو ہے نا وہ درتے ہیں انویسٹ کرنے سے یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو ہمارے پرابلنز آ رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور میراج ٹاپک ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے سر سننے میں یہ ہے اور بہت سی فیملیز کو میں پرسنلی ملاوا بھی ہوں جو اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کا جو آپریٹ ہے وہ پاکستان سے بھارت جا کے کرا کے آئی ہیں ہمارا میڈیا یہ چیزیں بتانے سے قاسر ہے ہمارا میڈیا یہ چیزیں نہیں بتاتا نہیں دکھاتا آخر وجہ آپ کو کیا لگتی ہے 75 سال میں ہم کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں منا سکے کہ جو اس لیول کا ٹریٹمنٹ ہمیں کر سکے یہاں کے ڈاکٹرز بقاعدہ ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرا کے ہیں ایسا پاکستانی اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ مطلب بھارت جو ہے وہ ایدھر کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اگر آپ پیشنٹ کے پوائنٹ ڈیو سے دیکھیں انہوں نے تو دیکھیں جی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہے ہیں کہ انڈیا جائیں گے زیادہ ایزی انڈیا جانا لیکن یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں ہمیں ضرورت ہے ایک طرف ہم دشمن کا امیج رکھتے ہیں دوسری طرف ہم اپنا علاج کرانے بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ڈوال فیس تو ہم وہ مطلب چل رہے ہیں یہ آپ کے بعد ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کسی کے اپنا جب ہوتا ہے زندگی اور موت کی کشمش میں تو پھر وہ برحال یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ پہلے سروائیول کو دیکھتے ہیں پاکستان میں ہی علاج ہو جائے کہیں جانا ہی نہ پڑے ہونا تو چاہیے جی بہت کچھ ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ٹائم لگے گا جس کو کہ ابھی تولہ سا کیونکہ پرابیمز جل رہے ہیں یہاں پر ابھی کوئی سٹیبل گرمنٹ آتی ہے کچھ عرصے کام کرے گی تو پھر وہ جاگے آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بھارت کے ہیلتھ موڈیول کو مطلب ان کے ہیلتھ منیسٹر نے تو تعریف کر دی آپ کی کیا سوچ ہے بھارت کا ہیلتھ موڈیول کو لے کے اگر دیکھیں جی اچھی بات جو اگر دشمن کی ہو اس کو بھی فالو کرنا چاہیے ایسی بات نہیں ہے اگر کوئی ان میں اچھی چیز ہے بلکل ہم اس کو فالو کر سکتے ان کے موڈل کو تو یہ تو پبلک کے لیے فائدہ تو پبلک کہی ہوگا اگر ہم اس کو فالو کرنے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بھارت کا بھی ہے اگر اچھا ہے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے تو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے بلکل فالو کرنا چاہیے ہم جیسے ان کے اور بہت سی چیزیں فالو کرتے ہیں ان کے رسم اور رواج یہاں پہ بہت فالو ہوتے ہیں تو اس میں کوئی اچھی چیز فالو کرنے سے کوئی برائی نہیں بس یہی تو بیان بات ہے جس دن اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دے دینا ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ مخلص ہو جو ہمارے ملک کے ساتھ پیٹریوٹیک ہو جس کے اندر جذبہ ہو ملک کی خدمت کرنے کا اپنی اپنی اولاد کی اپنی آل کی خدمت کرنے کا نہیں اپنے خاندان کی خدمت کرنے کا نہیں جب بندے کو اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے جب بندہ دل سے کام کرے گا تو میں کہتا ہوں اس دن پاکستان بھی آگے جائے گا پاکستان کسی سے کم نہیں ہے نام پاکستان کو انڈر ایسٹی میٹ کر ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو ابھی جو ہمارے خالستان والے ہیں سکھ ہیں سکھوں کی بات کی جائے تو ادھر کتنا بڑا مطلب ان کے ہاں مطلب وہ آیا ہے سلاب سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا علاقہ جو سکھوں کا ہے وہ سلاب میں مطلب بہ گیا ہے ان کے جانوار ان کے گھر ان کے بچے مطلب بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا ہے مالی جان نہیں تو جب یہ بات جب ہم سکھوں کی انٹرویو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو بی جے پی گورنمنٹ مدد ہی نہیں کر رہی سکھ یہ رونا رو رہے ہیں مطلب وہ اپنے ملک میں بھی ظاہری سی بات ہے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک فیس ہوتا ہے ایک اپنا ملک کے اندر کا فیس ہوتا ہے تو سوال تو اٹھیں گے بھائی جان سوال تو پھر تب بھی اٹھیں گے ابھی جو واقعہ ہوا تھا جڑا والا کے اندر کوئی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو انٹرنیشنل میڈیا تو پھر ہر چیز اٹھاتا ہی ہے تو اگر بھارت کو لے کے دیکھا جائے تو وہ دنیا کی تیسری بڑی اس ٹائم ایکانومی بننے جا رہا ہے سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ ساتھ پڑوسی کنٹری جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور بھارت اس ٹائم کہاں سٹینڈ کر رہا ہے سوال تو اٹھیں گے ظاہری سی بات ہے بھائی جان دیکھیں نا ہر چیز کا مختلف انگل ہوتے ہیں ہم کسی انگل پر اٹھا لیتے ہیں اس پر ہم بڑی وسیع مطلب اس پر گفتگو کر سکتے ہیں میں نے آپ کو وہ بات آئی ہے کہ ان کے ملک کے اندر بھی یہ علاوات ہیں ٹھیک ہے لیکن باہر وہ بڑے فانس دے رہے ہیں اپنے ملک کے اندر عوام ان سے تنگ بھی ہے ظاہری سی بات ہے اب خالستان کی بھی بات ہو رہی ہے سکھ بڑے مطلب دھوم سے بڑے مطلب ان کا دل کا رہا ہے کہ ہم ان سے علیہ دا ہوں ظاہری سی بات ان کے لئے مشکل ہوگی وہ علیہ دا اتنی جلدی یا اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا بجانا آپ نے مجھے تھوڑی سی دھرنا وہ ہنسی آ جاتی ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے لیڈران کہتے تھے کہ یار ہم بڑا دل پر پتھر رکھ کے کرزہ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے ٹھیک ہے ہمیں ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن ہمارا دل نہیں گوارہ کر رہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور اب دوسرا وہ ہی آ گیا ہے دور کے جب ہمارے ملک وزیر اعظم وہ کرزہ لیتے ہوئے فخر محسوس کر رہے ہیں اور مام کو بتا رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہمیں کرزہ مل گیا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس طرح کے بندوں سے اللہ تعالی ہماری جان چھڑائے گا پاکستان کے لئے کوئی مخلص بندہ آئے گا اللہ تعالی نے پاکستان کو بہت زیادہ مطلب ہر چیز سے نوازہ ہوئے کسی چیز کی کمی نہیں ہمیں ٹھیک ہے نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے نہ ہمارے مادنیات کی کمی ہے کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تعالی ہمیں کوئی اچھا حلا مانس کوئی خوددار کوئی جذبہ حب الوطنی جس کے اندر ہو ایسا لیڈر دے تو اللہ تعالی ہمیں بھی مطلب وہ لے جائے انڈیا کا مقابلہ ہم بھی کریں گے لیکن فیلال جو بار لیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے کس کس شعبے میں کریں گے ہم انڈیا کا مطلب شعبیز میں مقابلہ کریں گے ہم سپورٹس میں مقابلہ کریں گے ہم آئی ٹی میں مقابلہ کریں گے اور بھی کافی زیادہ ہمارے سیکٹر ہیں ہم ہر سیکٹر میں مقابلہ کریں گے 75 سال ہم نے بھی گزارے انہوں نے بھی گزارے کسی ایک میں تو ہم نے اب تک ان کو پیچھے رکھا ہوا ہوگا کوئی ایک شعبہ جو آپ بتانا چاہیں کوئی ایک یار ایسے تو نہیں ہے اب پاکستان دیکھیں مقابلہ کریں گے اتنے شعبے ہیں تو کسی ایک شعبے میں تو پیچھے ہونا چاہتے ہیں سپورٹس میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اب دیکھیں ہماری جو سپورٹس ہے کرکٹ دیکھ لیں اور دوسری سپورٹس دیکھ لیں ہم ان کو ہر طرف ہمارا جانی رہے ہمارے دپلومیٹک معاملات ہوتے ہیں جو بھی ہیں مقابلہ کر رہے ہیں تو جا رہے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ گز کر ماریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو سپورٹس میں ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں سپورٹس میں تو خیار ہم ان سے تھوڑا آگئی سمجھ لیں اور بھی مطلب ہمارے دفاعی معاملات میں بھی ان سے آگئے ہیں اور بھی تھوڑے سے معاملات جو بھی ہیں سر گربت میں کون آگئے ہیں اب گربت دیکھ رہے ہیں بھائی جان آپ ابھی گوگل نکال کے دیکھ لیں انڈیا میں بہت زیادہ غربت ہے اس دور میں جی رہے ہیں آپ لیکن پاکستان بھی غربت ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا میں غربت نہیں ہے اور انڈیا میں جو ایک غریب آدمی ہے زیادہ قسم ہے نہیں غربت کے معاملے میں ہم ایک جیسے ہی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونہ زیادہ سی بات ہے وہ بڑا ملک ہے ان کی کانمی مکمران تو ہمارے ہی مانگتے ہیں نظر آتے ہیں کبھی میں نے نرندر موڈی کی طرف سے سٹیٹمنڈ نہیں سنی کہ یار ہماری مدد کر دی جائے تو اگر غربت وہاں پہ ہے تو پھر نظر تو کچھ آنا چاہیے ایسا ویسا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا نہیں بھائی جان غربت وہاں پہ ہے وہ آپ کو آپ کو نہیں لگتا یہاں کے اکمرانوں نے بتایا ہے کہ ابھی بھی فٹ پاتوں پہ وہ سوتے ہیں رات کو سونے کے لیے نہیں ہے ٹوائلٹ کرنے کے لیے ان کو واش روم نہیں مطلب آپ کو لگتا ہے یہ تمام چیزیں ابھی بھی ہیں نہیں وہ ہیں بھائی جان ادھر میں جتنا جانتا کہ میرا علم ہے تو انڈیا ترقی بھی بہت کر رہا ہے اور انڈیا پیچھے بھی بہت ہے اور پاکستان پاکستان بھی ایسے ہی ہے ترقی بھی بہت کر رہا ہے ترقی تو خیر مطلب ہم کاری رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہی ہے لیکن پیچھے بھی بہت ہے ہم ترقی کس کس شعبے میں کر رہے ہیں آپ کو بھائی جان نے پہلے بتایا تو ہم کافی شعبے میں ترقی کر رہے ہیں جیسے ہم لازمیسیج دینا چاہیں گے بھائی لازمیسیج یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے ایمان سے ویسے بتائیں کہ آپ کو واقعی لگتا ہے ابھی کوئی مقابلہ ہے مقابلہ بھائی جان ہے انشاءاللہ ہم پاکستانی کسی سے کام نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے ناظرین آپ نے بھی مطلب بتانا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائم موجودہ صورتحال میں مقابلہ نہیں کوئی لازمیسیج دینا چاہیں گے بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے پاکستان کو اچھا ایماندار اور مخلص لیڈر عطا فرمائے اور جو پاکستان کو جس طرح پاکستان ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اس طرح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایسا بندہ نصیب ہو جو پاکستان کو اس ترقی کی طرف لے کے جائے جس کا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اور جتنی قربانیوں کے بعد یہ وطن بنا تھا ان قربانیوں کا لاج رکھتے ہوئے کوئی ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کو آگے لے کر جائے دعاوں سے ہو جائے گا خالی نہیں دعاوں سے دعاوں سے بھی ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے ایز مسلم ہمیں آپ کو پتا ہے دعایں بڑا سرک رکھتی ہیں لیکن دعاوں سے زیادہ بھیجی دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی بزرگ رہی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کرے کوئی یار کام ہر چیز ہے ہر طرح کا بندہ ہے پاکستان کے جو عوام ہیں بڑے ہنرمند لوگ ہیں ذہین لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے مطلب ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کو بنوایا ہے